تو دوستو اگر آپ کا بھی جی بی وارٹ ساپ پر نمبر بیان کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہاں پر یونیڈ دی افیشر وارٹ ساپ کو لوگن والا مسئلہ آ رہا ہے اور جب آپ اپنا بیان ہوا نمبر لنکڈ وائس کے ذریعے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کڑناٹ لنکڈ وائس والا مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا جی بی وارٹ ساپ پر بیان ہوا نمبر کیسے لوگن کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سانسا ترکہ ہے نیو میتھر آ گیا ہے اس میں لوگن کرنے کا تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے یہی والا میتھر اپ لائے کرنا ہے تو آپ کا سو پرسینٹ جی بی وارٹ ساپ میں نمبر لوگن ہو جائے گا اور آپ کو یہ کڑناٹ لنکڈ وائس والا مسئلہ بھی نہیں آئے گا دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی بی وارٹ ساپ کا یہ والا ورزن ہے آپ سب یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کس میں لوگن کیا ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جی بی وارٹ ساپ کا 20.95 نیو ورزن ہے جس میں میں نے اس ٹائم لوگن کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے جی بی وارٹ ساپ کا 20.95 ورزن کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھیں اس ورزن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں لوگن کیسے کرنا ہے تو دوستو اس میں لوگن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو ایسے انسٹال کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ اس کو انسٹال کر رکھا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم میں نے اس کو فار سٹوپ کر کے سٹوریج کلیر ڈیٹا کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں اس ٹائم میرا کوئی نمبر نہیں لوگن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹائم میرا کوئی نمبر نہیں لوگن اب میں اس میں اپنا بیان ہوا نمبر آپ کو چلا کے دکھاؤں گا پر اب آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس میں لوگن کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں بیک آ جاتا ہوں گا اور اب آپ یہاں پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں میرا اس میں نمبر نہیں لگن دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اس میں کچھ سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں جس سے آپ کا نمبر جو ہوتا ہے بیان جی بھی بار سامنے لگن ہو جاتا ہے اب آپ نے کون سی سیٹنگز کرنی ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں سیمپل سے پلے سٹور اپلیکیشن میں آ جانا ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد دوستو یہاں پہ اوپر آپ کو آپ کی آئی ڈی کی پروفائل سی نظر آ رہی ہوگی گول سا تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو چوتھے نمبر پہ جو اپشن ملتا ہے پلے پروٹیکٹ کا یہاں پہ دوستو آپ نے چوتھے نمبر والے اپشن پلے پروٹیکٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ اس پیج پہ آ دیں گے اس پیج پہ آنے کے بعد دوستو یہاں پہ اوپر آپ کو رائٹ کورنر پر چھوٹا سا سیٹنگ کا اوپشن نظر آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ دوستو آپ کو اوپر والا جو اوپشن ہوگا آپ نے اس کو یہاں پہ ترن اوف کر دینا ہے تو نیچے والا آپ کا ایٹومیٹکی ترن اوف ہو جائے گا یہ ہماری پلے پروٹیکٹ سیٹنگ جو ہے دوستو وہ سیمپل سے اوف ہو گئی ہے اس کو اوف کرنے کے بعد دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لنک ڈوائس کرتے وقت دوستو وہ ہوتا ہے ایک وی پی این کونیکٹ کرنا اب آپ نے دوستو وی پی این میں جو چینج ہویا ہے لنک ڈوائس کرتے وقت اب آپ کو وہ بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ پر آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے فیزی پون پرو دوستو آپ نے کوئی اور وی پی این نہیں کرنا کیونکہ جو نیو میتھڈ آیا اس میں انہوں نے بتایا فیزی پون پرو وی پی این آپ کونیکٹ کریں تو آپ کا ہو جائے گا دوستو اپنے سیمپل سے اس کو انسٹال کر لینا ہے دوستو اگر آپ کا پہلے یہاں پہ انسٹال ہے تو آپ نے سیمپل سے اس کو open کر لینا ہے یہاں پہ اپ ڈیٹ مانگ رہا ہے تو اپنے سیمپل سے اس کے اوپر کلک کر دینا دوستو فیزی پون پرو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں اپنے سمپل سے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دیسرے نمبر پہ جو اپشن ملے گا اپنے سمپل سے اس کے اوپر کلک کر دینا اور یہاں پہ آپ نے وی پی ان سیٹنگ کا جو دوسرے نمبر پہ اپشن ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹونل آل ایپس کے اوپر آپ کا پہلے سیلیکٹ ہوگا تو یہاں پہ اپنے اونلی ٹونل سیلیکٹیڈ ایپس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو اب آپ نے گھور سے سننا یہاں پہ میتھرڈ چینج ہویا ہے دوستو یہاں پہ آپ کے پہلے جتنے بھی ٹک مارک لگے ہوں گے دوستو اپنے سیمپل سے ان سبی کو آنٹیک کر دینا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم جی بھی بارٹ ساپ کے اوپر کلک کر کے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اور لنک ڈوائس کرتے تھے تو ہمارا ہو جاتا تھا لیکن اب کے ٹائم دوستو ایسا نہیں ہوتا آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنے اس موبائل میں وی پی این کنیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کا افیشل وارٹ ساپ ہو اگر آپ دو موبائل سے اس کو لنک ڈوائس کر رہے ہیں تو اپنے اپنے دوسرے موبائل میں افیشل وارٹ ساپ کے ساتھ یہ صرف وی پی این کو کنیکٹ کرنا ہے فیزی پون پرو وی پی این کو تو یہاں پہ سمپل سے میں اپنے افیشل وارٹ ساپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں کنیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اپنے بیک آ جانا اور یہاں سے اپنے نیچے سے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ یہ اب ہمارا افیشل وارڈ ساپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے جی بھی وارڈ ساپ کے ساتھ اپنے کنیکٹ نہیں کرنا اب دوستو اب ہماری یہ والی سیٹنگ بھی مکمل ہو گیا اب ہمارا وی پی این جو ہے وہ افیشل وارڈ ساپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے اب دوستو یہاں پہ اب آپ نے گھوڑ سے ایک اور بات یہاں پہ سمجھ نہیں ہے دوستو بہت سے دوست کیا کرتے ہیں کہ وارڈ ساپ بزنس کے ساتھ لینک ڈوائس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا وارڈ ساپ بزنس کے ساتھ دیکھ کہ ڈوائس نہیں ہوتا تھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو سمپل سے بتا دوں کہ آپ نے وارڈ ساپ مسینجر یہاں پہ جو نیچے نظر آ رہا ہے دوستو آپ نے یہ والا وارڈ ساپ مسینجر انسٹال کرنا ہے اور اس میں اپنا وہ والا نمبر لوگن کر لینا ہے جو آپ اپنے جی بی وارڈ ساپ میں چلانا چاہتے ہیں آپ نے وارڈ ساپ بزنس نہیں کرنا تو یہاں پہ دوستو اب میں آپ کو اسی موبائل میں کر کے اپنے 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 اپن اپنے دوسرے موبائل میں جی بی وارٹس آپ ہے آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گئے یہاں پہ اپنے اگری انٹ کنٹینیو کے اوپر کلک کر لینا ہے دوستو جو پہلے پرانے ورزن تھے دوستو ان میں کیا ہوتا تھا یہاں پہ اوپر آپ کو تھری ڈوٹس کے اوپر کلک کر کے link as companion device کے اوپر کلک کرنا پڑتا تھا لیکن یہ جو 20.95 نیو ورزن جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں login کرنا آپ کو سکھا رہا ہوں دوستو اس میں کیا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو link as companion device کا option سامنے ہی مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے link as companion device کے اوپر اور یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ qr code آ جائے گا qr code آنے سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے important setting بتا دوں اپنے jb wartsap کو ایسے دو سیکنڈ hold کر ہی رکھنا ہے اپنے jb wartsap جس آپ موبائل میں چلانا چاہتے ہیں اپنے jb wartsap کو download کرنے کے بعد ایسے hold کر ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو app info کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اور دوستو یہاں سے آپ نے permission والا جو option ہوگا اس کو یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ نے یہ والا storage والا اور یہاں پہ اپنے camera والا جو option ہوگا ان دونوں کو لازمی open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے باقی بھی open کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا official wartsap اسی موبائل میں ہے جس میں آپ کا jb wartsap ہے تو آپ نے location والا option اس میں باندھ کر دینا ہے لیکن اگر آپ کا دوسرے موبائل میں ہے official wartsap تو آپ نے اپنا location والا option own کر دینا ہے اب یہاں پہ دوستو آپ نے یہ والی setting کرنے کے بعد نیچے آپ نے آجانا اور یہاں سے دوستو آپ نے installed unknown apps والا option بھی لازمی allow کرنا ہے یہ والا allow کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے display over other apps کا آپ کو نیچے option ملے گا تو آپ نے اس کو بھی allowed کر دینا ہے اب یہاں پہ دوستو آپ نے یہ والی setting بھی لازمی کرنے ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ والی setting بھی کر لینا ہے اور اب آپ نے اپنا jb wartsap ہے آپ کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ اب آپ کو qr code جو ہوگا وہ آپ کا show ہو جائے گا تو دوستو اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ qr code بھی show ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ جب ہمیں qr code show ہو جائے گا تو دوستو آپ نے اپنا jb wartsap جس موبائل میں چلانا ہے اب آپ نے اپنے first mobile کو simple سے سامنے رکھ لینا ہے مطلب jb wartsap جس میں چلانا ہے اس کو سامنے رکھ لینا ہے اور یہاں پہ دوستو اپنے اپنا جو official wartsap ہے جس میں آپ چلانا چاہتے ہیں اپنے دوسرے موبائل میں ویسے میں آپ کو اسی میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کے یہاں پہ لنک ہے ڈیوائس کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ نے اس میں وہ والا نمبر لوگین کر لینا جو آپ اپنے jb wartsap میں چلانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ لنک کر کے دکھا دیتا ہوں اپنے jb wartsap کے ساتھ اپنے دوسرے موبائل کے ساتھ میں نے آپ کو اسی میں بتایا ہے تاکہ آپ کو سانی ہو سمجھنے میں لیکن آپ کو دوسرے موبائل کے ساتھ کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ہمارا جی بی وارڈ سا بی 20.95 میں لوگن ہو گیا ہے دوستو ایسے ہی آپ اس میں لوگن کر سکتے ہیں جو دوستو نیو میتھڈ آیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے نیو میتھڈ میں کیسے لینکڈ وائز کرنا ہے تو دوستو ایسے ہی آپ لینکڈ وائز کر سکتے ہو آپ نے یہ باری ساری سیٹنگ لازمی کرنا ہے اور آپ نے جی بی وارڈ سا بی 20.95 میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کا ایسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ نیو ورزن ہے اس ٹائم جو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ 20.95 میں ہی ہے دوستو ایسے ہی آپ اپنا جی بی وارڈ سا بجو ہے وہ لینکڈ وائز کے ذریعے اپنا بیان ہوا نمبر بھی چلا سکتے ہیں دوستو ایوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ ملتا ہوں آپ کو ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ